الحمدللہ نحمدہو و نستئینہو و نستغفرہو نحمدہو و نستئینہو و نستغفرہو و نؤمن بہی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن زیادی آمال نام من یهده اللہ بلا مزل علام ومن یزلل ابلہا دی علام اشہدو ان لا الاغ الا اللہ وحدہو وحدہو لا شریع کلام و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شر الہمور مغدساتها و كل مغدسة بدعا و كل بدعا و كل زلالة فی النار اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و بارک و سلم و سلم علیہ رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اغلل اقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدنی علماء اعوذ باللہ السمیح العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا و اتبعتهم زریتهم بی ایمان ان الہتنا بهم زریتهم و ما آلتناهم من عملهم من شیط اور جو لوگ ایمان لے کے آئے و اتبعتهم زریتهم بی ایمان اور انہ دی اولاد نے اپنے ماں پیان دی پیر بھی کی تی ایمان دے اندر الہتنا بهم زریتهم الہتنا بهم زریتهم اونا دی نال اونا دی اولاد نو اللہ تعالی ملاتین کے فوت ہون تو بعد و ما آلتناهم من عملهم من شیط اور اولادیاں نیکی آن دے اندروں اللہ پاک اونا دے فوسدگان ما پیانو یجرو سوا بتا کرنگے اولاد تا عمل کم بھی نہیں کیتا جائے گا کل عمری امیمان کا سبر ہین ہر جان اپنے عمل دے بدلے اللہ دے سامنے رہن ہے گروی ہے ہر قسم دی ہم دو سنا بڑائی کبریائی تحلیلات تسبیحات اللہ وحدہو لا شریک دی ذات بابرکات واسطے امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الساکالین جگہ دے پیر شیمہ دے پیر راب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ سب قیدیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی دا بے حد احسان ہے اللہ نے تو انو میں نو انسان بنایا ہے مسلمان بنایا ہے اور پھر پوری کائنات دے سردار نبی اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے سب نالو افضل تے آلہ نبی اللہ پاگنے سانو عطا کیتا ہے تے نبی پاگ دی امتو ہون دی وجہ تو اللہ پاگنے ساری کائنات تے نبیاں دی امتا نالو افضل امت سانو بنا دیتا ہے وجہ کیا ہے قرآن کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر تو آڑی امت افضل ترین امت ہے کیونکہ انہ اندر او لوگ نے اخرجت لن ناس تامرون بالمعروف وطن ہونان الملکر کہ جنہ لوکانو نیکیدہ حکم دیندینے برائی تو منع کردینے حضرات اے کوئی عام کام نہیں جڑا اللہ دے رسے دی طرف بلاندہ نا تے برائی تو روک دیں اے بہت بڑا بڑا عالی افضل کام ہے بلکہ اے نبیاں دا مشن ہے میرے پاک پیغمبر دا دسیا ہویا طریقہ دے نبی پاگ دا کام ہے پھر درہ خیال کرے اے کرو جڑا اے کام کرے اندہ انتہا دا حیاء کرنا چاہی دا سیانے کے اندینے تسی ماشاء اللہ سیانے ہو کے اندینے پاہی تو نہیں سانو تیریاں وڈیاں دا مو مار دا تے اے ویکھیا کرو کہ جڑا نیکی دا حکم دے رہے ہیں حکم کیڑا کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا برائی تو منع کر رہے ہیں اور ہر بندے دی ذمہ داری بن دیئے ہر بندے دی کہ نیکی دے اندر جتنی اللہ نے طاقت دیتی ہے برچڑ کے حساب آیا کرو میرے پاہیو ایک قیامت والے دن پوچھیا جانا ہے سہی نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت بیان کیتی آپ فرماندے نے بنی اسرائیل اندر بڑا ہی عابد تے زاہد اے ساڑے اندر جملہ بولیا جاندہ ہے اے جی جناب چھوڑو کوئی جتے لگا ہے لگا رہے ہیں دیو سانو کی یہ اوہ کر رہے ہیں نا آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر بڑا ہی عابد بڑا نیک کو کار بندہ تے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتیوں جاؤ فلانی بستیے انو آسمان تو الٹا کے زمین تے سوٹ دے فرشتے آئے ویکھیا تے بابا جی سعیدے تے سعیدہ مار رہے نے تے فرشتے کے اندر اللہ اتھے تے بندہ ہی بڑا نیکے پلک چکنہ دے براپر بھی تیری نا فرمانی نہیں کر دا اللہ کی کریے اللہ پاک فرمان دے نے فرشتیوں انو ثابتو اتھے راک کے پہلے سٹنا باقی ساری بستی نو ہون دے تے سٹنا اللہ تم عالم الگیب ہے اللہ شانو بات سمجھ نہیں آئی فرمایا میرے فرشتیوں وہ آم نیکیاں کردہ سی پر نال کہندہ سی جتے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو شانو کیے تھے میرے پائیوں اندھے جہنم چا جاندہ سبب بن گیا عذاب ملندہ سبب بن گیا اسی انشاءاللہ آئیتوباد نیکی دے باق کامدے اندر باٹھ چڑھ کے حساب پاما گے نا بولو بولو انشاءاللہ آتو آڈا انشاءاللہ کہنا بھی رب زلجلال دی قسم مبر رسول تے کھڑا رائے گا نہیں جائے گا ایک اہد کر لینا نا پتہ نہیں بات چو تفیق ملے نا ملے تے اللہ پاک یہی لے کھل آگے جنتی بڑا دے کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کل ایک بندہ آگے کہن دے سونے آن مینو کوئی علمتی بات داستیو میرے نبی پاک نے فرمایا تو امینو باللہ اللہ تے ایمان لے آیا اوہ اللہ وحدہو لا شریک چاند باتاں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائیا کہن لگا سونے آن چھیکے میں انہتے عمل کرانگا میں جا سکنے آپ فرما انہیں ٹھیکے اے علم دی دیکھو قدر بھی ہے آپ فرما انہیں ٹھیکے چلے جا میرے پاییوں ایک عالم دین حافظ قرآن چاہے ان نکا جیا مبلغ کیوں نہ ہوئے مزدہ امام کیوں نہ ہوئے ان دی قدر کریا کرو قدر صحیح روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما انہیں قیامت دا دین ہوئے گا اللہ پاک نہ اس بندے دی طرف تلوار سٹھ کے گینھ کے آ میرے نال جنگ کر تو دنیا دے اندر میرے دین دے عالم دے نال چگڑا کرنا سے میرے دین دے عالم دے نال لڑائی کرنا سے آج میرے نال جنگ کر کے وخا میرے نبی پاک علیہ السلام فرما انہیں اوہ بندہ آیا علم دیاں باتا سکھیاں کہن لگا سونیاں میں چلے جاں اگاں بھی جاں کے دسنیاں نے عمل کوئی نہیں کیتا آپ فرما انہیں چلے جاں اونٹھ تے سوار ہویا سواری تے سوار ہویا جان لگ گیا تے اس سواری جڑی ہے فشل گئی زمین تے ڈگیا انہ من کا ٹوٹ گیا اللہ نو پیارا ہو گیا میرے پیغمبر نو دسیا گیا نبی پاک اگے جا کے انہ سار میرے مصطفیٰ نے گودی ویچ رکھیا ہے تے انج گودی ویچ رکھے میرے والے ویکھنا آپ نے انج کر لیا پشانو مو کر لیا سابا بڑے رہا انہو ہے پتہ نہیں کی گال لے آخر کی اس بندے دے اندر نبی پاک نے ویکھیا ہے جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چیرہ ہی سہیٹھے کر لیا تھوڑی کو دیر گدری میرے پیغمبر نے پھر اندھے چیرے والے اپنا چیرہ کیتا آپ فرمان دینے اے میرے سابا تُس ہی سوچ رہے ہوگے کہ میں اپنا اے چیرہ پچھے کیوں کر لیا نبی پاک فرمان دینے انہو پوک بڑی لگی سی پیاس بڑی لگی سی اے علم شکھن آیا علم دی خاطر جلدی جلدی واپس جان لگ گیا انہی روح پرواز کر گئی ہے اللہ پاک نے فرشتیاں رہے جتھا پہ جیا تھے جنتی میوہ جات جنتی پھل پہ جینے او میرے اس بندے نو فرشتے کھلا رہے سن میں تد کرے محمد نے موہ سائٹے کر لے کتنی قدر ہے علم والے دی کتنی قدر ہے حضراء میرے ذمہ پاہیاں نے موضوع لگایا فوت شدگان دے حقوق جنے فوت ہو گئے آساڑے بدرک کہیے تھے مزد دی اندر پچھلے سال میں ایسی مہینے اندر ربی الاول دے مہینے غالباً بائی ربی الاول دی طریق سی نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تے آپ دا دنیا تو جانا اے بیان کیتا ہے منو یاد چنگی طرح تے کئی بزرگی حسن کئی ساتھی حسن ایک سال ہی گدرے ہیں آج نظر نہیں آن دے اے دنیا چلو چلی دا دیرہ تے میں فوت جڑے چلے گے نے نا اونا دے ساڑے تے کی حقنے تے ساڑے کی فرض باندے نے اور ناواز سے اسیو کریے انشاءاللہ کرانگے نا بولیے کرانگے نا اللہ یہ دعا ہے اللہ سنو قرآن سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اچھی کو آمین اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان کرمایا اللہ پا کرمان دینے واللزین آمانو اتباتہم زرریتہم دی ایمانن اللہ حق ناوہم زرریتہم وما آلتناہم من وما آلتناہم من آمالیہم من شئی کل امرئیم بیماغ کا سبر ہیر قرآن سن کے درہ سبحان اللہ میرے آبیرہ کے لے جان میرے آبیرہ درہ سن لے میرے آبیرہ درہ سن لے میرے آماما بینا بھی سنن والی آنے اللہ پاک سارے آدھے سینے آنو اے قرآن دے نور نالمنور کرمائے میرے آبیرہ اے دنیا جڑیے نا اللہ پاک نے کرمایا کل نفس نسائی کا تول موت سن میں علینا ترجا اول ہر انسان نے موت زیکہ چکنے نا جڑا بیرے آبیرہ دنیا اندر آئے انہوں جانائے بینے نا اللہ کو اللہ موت نہیں کسے دیا لوڑا ویندی موت نہیں کسے دیا تھوڑا ویندی موت نہیں ویندی اس بندے دے دنیا تے بڑے کام نے موت نہیں ویندی اے بندہ بڑا نیکی والا کام کر رہے ہیں موت نہیں ویندی اے بندہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں موت نہیں ویندی اے بندہ ایک گاؤں دا پلا کر دا پہ موت نہیں ویندی اے مزد دا خطیبے نا اے مزد دا امہامے نا موت نہیں ویندی اے نکیاں نکیاں بچیاں دا بابا ہے نا ایتے بندیاں پروڑا یہ تو آیا پروڑ یانو جانا پیندائے پوچھونا لوگاں کولو اونا دا کی آلے توڑ گیا جناں کولو گبرو جوانے اونا ماں پین آویں دوکسی نے لائیا اینا حت تھا کئی ایسے توڑے اندروں جنہیں اپنے ویرنوں دپنایا کئی ایسے جنہیں اپنے بابے نوں دپنایا کئی ایسے جنہیں اپنی امی دی کبرتے مٹی پائیے اینا حت تھا نال ایک امبہ دپنایا پروڑ یانو جانا پیندائے اللہ پاک دا قرآن سنوڑا اللہ پاک قرمان دینے واللہ زین آمنو وَتَّبَاتُهُمْ زُرِیَتُهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنَا عَمَلِهِمْ مِنْ شَئِدْ کُلْ اُمْرِ اِمْبِ مَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ شَئِدْ میرے ہاں مسلمان ویراغ انسانیں سُنی آمدر آمدھائیں جی تو بند آمدھائیں اندھے چاچے بھی اندھے مامے بھی اندھے نانا بھی اندھا دادا بھی اندھا بابا بھی کئی رشتے سبم دینل پیار کرن والے نے کتے بڑی بینے دینل پیار کر دیئے نا کتے ماں لاد کر دیئے کتے بھوپیاں پیار کر دیئے نے کتے چاچے تے ماں مے لوریاں دیندے نے جی وے دیویں بچہ جوان گھوندہ جاندے میرے آبیراؤ اندھے رشتے آئیسہ 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 ٹوٹ دے جام دینے جدہ ہوندے جام دینے اللہ نو پیار ہوندے جام دینے ویکھنا میرے آبیراؤ اپنے ارد گرد کتنے ایسے ترے دوست دنیا چھاڑ کے ٹور گئے نے کتنے ترے رشتے دار دنیا چھاڑ کے ٹور گئے نے لیکن اسی کرنا کیے اللہ باکور محمدینے لوگوں اے جڑا مرن والے پیارے نے نا اے نا دا اے نئی کے چلے گئے اسی کبرم درد اپنا دیتا تے کام موک گیا نا اے نا دے ساڑے اتحاک نے سانو نانو ضرور اطا کرنا چاہی دے آو ذرا سنو نا پہلا حق اللہ باکور محمدینے آو ذرا قرآن سنو اللہ باکور محمدینے واللزین آمنو وطباتو ہم دردیتا ہم وما علتنا ہم من عمالیہم من شہیم پہلا حق جدو کوئی بمدہ پوت ہو جام دے پا میں او بابا لگ دے پا میں او امی لگ دے پا میری صدار لگ دے اگر ام دے تے کرزہ ہے اس کرزے نو ادا کرنا ہے برا سانے اس کرزے نو ادا کرنا ہے اولاد نے اس کرزے نو ادا کرنا ہے رشتے داریاں نے اللہ خو اللہ تے کرزیاں دی دو قسمانے ایک کرزہ میرے اللہ دا ایک کرزہ دنیاں والے آن دا سنیے درا شہی بخاری دی حدیثیں میرے نبی پاک دے کول میرے ترے مرشد پاک میرے ترے محبوب پیغمبر کائنات دے سردار پیغمبر اللہ دے لادلے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے عبیرہ سے آتی ہوئے گی نبی پاک دا نہ سن کے تیریاں بھولیاں نہ ہلن جرہاں مل کے کہوں صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہی پیدا ہے ترول پڑنا میرے نبی پاک دے کول اے پی پی آکے کہ اندھی آکا جی آکا جی میری امی دنیا چو ٹور گئی ہے نا اندھی آکا ٹول دیاں پیانے آپ پر مام دینے بی بی سبر کرنا کہ اندھی سونے آن ماما ٹور جان چہانان دے رے ہو جام دینے ماما ٹور جان رشتے نہ تے اے ختم ہو جام دینے پوچھنا اندھی جن دی ماں ٹور گئی ہے میرے سردی تھنڈی چاہ میری جنت میری ماں میرے سردی تھنڈی چاہ میری جنت میری ماں کلیاں چھڑ کے ٹور گئی کیوں رس گئی میری ماں میں نو دس جان دی کوئی تھا تینوں لب لیں دا میں ماں اوہ بین ماماں تے کنے درد بندو نہ آئے اہنے بواہ کھڑ کے آ کنے لونہ آئے اے ماں والا پیار کوئی نہیں کر سکتا باں والا پیار کوئی نہیں کر سکتا اوہ بین ماماں تے کنے درد بندو نہ آئے اہمیں بواہ کھڑ کے آ کنے لان آئے جا اڑ جا کاماں اہمیں رولا پاناں اہمیں بواہ کھڑ کے آ کنے لان آئے نہیں اے بی بی آ کے کنے دیا آکا میری امی دنیا چھو رکھ ست ہو گئی ہے نا آکرم آمدین بیٹا سبر کرنا تے آ کے کنے دیا آکا میں مسئلہ پوچھنا ہیاں تو بھی آ کے مسئلہ پوچھیاں کرنا کاری صاحب کو لاؤ تو بھی آ کے مسئلہ پوچھیاں کرنا امام صاحب کو لاؤ اور ان لوگ کو دنیا تے صدا بیٹھ نہیں رہنا آخر ایک دن ساموک جانے نا اللہ خوال اللہ کے کنے دیا اللہ دے نبی جی اے میرے محبوب پیغمبر جی چناب محمد صلی اللہ مل کے کہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرے عویرہ آ کے کنے دیا آکا میری امی آنے حاج کرنگ دی نظر من نہیں سی نا آکا جی میری امی نے آ کیا سی میں حاج کرنگی نا اللہ خوال اللہ دے میرے نبی باگنوں پوچھ دی سونے آ کیا اے میری ماں دا جڑا حاج کرنا انہیں نظر من نہیں سی آکا جی کیا ہوں میں ہون حاج کرا اپنی امی دی تربا میرے نبی باگنوں پوچھ دی نا اگر تیری امی تے کوئی کرز ہوندہ کسے بندے دا اگر دنیا والے آدھا کرز ہوندہ کیا تو ادا کرتی کہ اندھی ہاں سونے آ او تے کرز میں نو ادا کرنا ہی پہنا سی آ کرمہ دینے بیٹا پھر اللہ سے یادہ حق رکھ دینے اللہ باگ دا کرزہ دا کیتا جائے تو اپنی امی دی تربوں حاج کرنا جڑی نظر من نہیں ہے بتائے چلے آگے جدوں ماں پہ ٹور جان باپ چلا جائے ماں چلی جائے کوئی اپنا پیارا ٹور جائے نہ اگر اندھی اس سن میں کوئی فرسی روزے نے اور روزے رکھنے چاہی دینے اگر انہیں حاج کرم دی نظر من نہیں ہے حاج کرنا چاہی دے اگر انہیں وعدہ کی تیمہ ستیم در پلا کام کروانا چاہی دے اللہ باگ کرم دینے واللہ دینہ آمنوں وَتَّبَاتُهُمْ زُرْرِیَتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاہُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئِهِ قُلْ اُمْرِئِ اِمْبِ مَا کَسَرْ وَرَحِيمُ ایسی اللہ دا کرد آو دنیا دا میرے نبی باگ دیکھ زہابی میرے نبی باگ مزد نبوی ویچ تشریف فرمانے دعا کروانا چاہی دنو بار بار مزد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے آج جڈی کو آمین کہی ہے نا تُسیہ شور کو تو بار نہیں نکلنا اچھی کو آمین آج ایر بورٹ پہنچی ہو درہا اچھی کو آمین آمین کھرے کوئی گالبان جے جڈی ٹلی آمین یہ آپا لگ دا لٹکی جانا ہے اللہ تیلنا دعا کروانا چاہی دنو اپنے کر بیت اللہ دی بار بار زیارت نصیب فرمائے اللہ شانون نبوی دنو بی اندر جمیں پڑھنے تے نبی باگ دا روزا راج راج ویکھنا نصیب فرمائے میرے نبی باگ دی مزد نا آج جڈی مزد تیرے پیغمبر دی اندھی ریز کی طاقتیں امبر دی آج جڈو گندہ دی سن مدینے دیا تیمہ ٹھار دیا ساریاں سینے دیا آج جڈو روزائے اتھار نظر پوی دنو بے سبرے نو سبر پوی او بے نو رکھیان دی نظر پوی ایک دم رشنایاں ہندیاں آنے میرے نبی باگ نا مزد نبوی اندر تشریف فرمانے میرے نبی باگ دیکھ یار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگیا آگے کیند ہے آقا جی میرا بابا میدانے اہد اندر شہید ہو گیا ہے لوگوں باگ نال بڑی بہار رویا کر دیئے نا آپ فرمانے دینے ہاں جابر اللہ پاک نے شہادت مرتبیں عطا کی تینے ترے ابونوں تے نبی پاک دیکھ سہاں بھی کیند ہے آقا جی میرا بابا دنیا تیندر بڑائی کرد چھڑکے گیا ہے یہ خودیاں دھا بڑائی کرد دینا ہے تے آقا جی مام دینے جابر تیرا کی اراد ہے کیند ہے سوڑے آگ میرے پلے کا کھنا رہے میں اپنے باگ دا کرد ادا کرنا چاہاں گا اللہ دے نبی جی میرے ہم بابے تے جڑا کرد میں ادا کرنا چاہاں گا آقا جی مام دینے جابر اللہ تری مدد کرے گا اللہ خواللہ نیرے آبیرا درا سون لے نا اے تے کی اے در بابا اے ٹور جنگ دینہ اولادہ جڑیاں نے آپ زمدر چاہے دادہ تکسیم کر لیم دیا نے سارے جڑے نے اپنیا اپنیاں بندیاں باہ لیم دینے تے میرے آبیرا جی دوں کوئی ایک کرد لین والا آجائے کہ نینے سانوں ساڑے بابے نے دسیاں نئی تُو آ ساڑے بابے نوں ساڑے کلوں پوچھ کے کرد دیتا ہے کیا جاہاں ہسینی دینا جاؤں کبرستانے نا جاہاں کے پلانی کبری ساڑے بابے کلوں لہ لہنا اپنے پیاریاں نلپو تو ہو جاناں دھوپو تو ہو جانوالیاں نلزیاتی نا کریاں کر اللہ پاکور محمدینے ایجڑی نیک اولاد نیک رشتے دار اپنے پیاریاں دے چام تو باد او نہ دے حق ادا کر دینے حضرت جابر کے اندین سونیاں میں اپنے بابے دا کرزادہ کرنا چاننا آکور محمدینے چابر پھر دسنا آندھے سونیاں یغوتیاں نے کل دا وعدہ کی تے کہ جابر سی ہر صورت اندر کردہ لینہ مانگے تے آقا جی میرے کل خجوراں مقدار اندر بڑیاں تھوڑیاں نے سونیاں تسی تشریف لینہ ہو سکتے کہ کرز خواں جڑے نے تو آڈوں بے کے کچھ حیاء کر جان میں نوزیادہ پریشان نہ کر میرے نبی پاکور محمدینے چابر تو چلے جاں منو ٹائم داز دے میں آ جاں مانگا میرے آبیرہ شور کوڑ دیا پاسیاں وے خطرے میرے نبی پاک دا کردار کیے کہ دوسری آدھے کمانائے اور کرو مہربانی تو مہلے زمین پر خدا میں غربہ ہوگا ارشے بری پر داسنا کی ناکو تو تجھیاں دے کامان میرے نبی پاک نے اپنا وقت کٹ گے نا اللہ خوال اللہ میرے آبیرہ حضرت جابر دے کامو آس تے میرے پیغمبر آ گئے تے حضرت جابر نے میرے پاک پیغمبر نو ویلکم کی آنا دروازہ کھلیا یودھی سامنے بیٹھے نے تے یودھیاں دا چیرہ جڑھے نا سرخ ہو گیا گسینہ لے کیونکہ دشمن نے انہا نو بڑا برا لگیا تے دیلی تیر ویچ کے اندینے جابر ہے تو نبی پاک نو بلایا کر لینے تیرنا دو ہاتھ ہے تے جابر نو کے اندینے شانو نہیں بدا آسی کسے دی سبارش نہیں سننے شانو ساڑا کردار چاہی دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے جابر دے جڑے کرد لینے والے نا اے نا دے چیرے دے تاثرات بھکے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جابر ہے میں تے نو کیا سی کہ خجوراندیاں علیہ دا علیہ دا ٹیریاں بڑا دئی آج حضرت جابر کے اندینے آقا میں علیہ دا علیہ دا ٹیریاں کردی تیاں نے میرے نبی پاک پر علیہ السلام نے جابر چالا ایک ٹیری تھے میرے پیغمبر نے ذرا کال سنن والی تین مرتبہ چکر لگائے میرے نبی پاک نا او سٹھیری تیں بھگے لے imagining آفرمامدین جابر ہے اپنے کرزیاں والے آنوں جنہاں نے کرزا لینے ان آنوں یک ایک کر کے بھولاؤں نالے میناں حساب دہ سیدہ یہ کندیاں کندیاں کند میں من خجوراندیاں نے میرے پیغمبر نے اپنے برکطاں والے ہاتھ لگائے نا خجوران چلا پاک نے برکطاں اپنا بھارے یا بھارکتان دیتیاں حضرت جابر کے اندھنے لوگوں میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا ایک کرزے والا گیا دوچھا آیا اندھا بھی کرزہ اتار دیتا گیا تیسرا آیا اندھا بھی کرزہ دے دیتا گیا آئیستہ آئیستہ ایک کرز خوا جنے نجارے نے حضرت جابر کے اندھنے میرے بابا دا کرزہ اتر گیا ہے جڑا خجوران دا دیر سی انہا خجوران دے دیر اندر کوئی فرق بھی نہیں پیا خجورانوں میں ہی باقی باچگیاں نے اچھی کو وہ سبحان اللہ تے جنہوں سبحان اللہ نہ آئے انہان اللہ پڑھی جاؤں میرے اوپائیو کٹی ایمان والی بات ہے ایک مسئلہ بھی داستیام کہ جنہوں فوتون والا پیارا دنیا جو چلا جائے نا دل مخلص ہوئے بندہ پاہ میں مارا بھی ہوئے اللہ پاک ایسے سباب بنا دن دے کہ اللہ تعالی ارادہ کر دے میں کرزہ اتارنا اپنے پاہی دا کرزہ اتارنا اپنے باب دا کرزہ اتارنا میں فلانا میرا رشتہ دار ہے میں پاہ میں اکھا ہو جان میں اندھا کرزہ اتارنا اے میرا سمہ ہے اے اندھا میرے تے حق ہے اللہ پاک فرمان دنے بندیاں تو ارادہ کر لے ہن غیب تے خزانیاں چون مدد کرنا میں رب رحمان دا کم ہے تے کرزہ اتار دینا تیرا کم ہے تے جید دل چاہ جے بے ایمانی آتو آڑے قریب ہی ڈی جے کوڑ دے اندر ایک واقعہ کہ ایک بندہ کروڑا روپے چھڑ گے گیا بزنس مین سی تے جنو فوت ہو گیا اولادنے ونڈیاں پا لیاں کسے نو تکان آگئی کسے نو مارکیٹ آگئی کسے نو کار آگئی کسے نو کوٹھی آگئی کسے نو کار آگئی تے جیدو کردے والے ایک دو بندے گئے نا آخر بزنس مین کاروباری بندہ لین دے نو دائیے اونا نے کیا جناب اے ویکھو ساڑے کو لکھت ہے تو آڑے باب نے اینے لکھ ممول لی جی رکم بندیے تو آڑے بابا نے سانو دینے اوہ فلانا قبرستان فلانی قبریں ساڑے باب کو لو جا کے لیلو ساڑے کو لکوجھ نہیں ہے دنیا نے دیکھیا اوہ کروڑا پتی لوگ اوہ بچے جنا نے اپنے باب فوتو جان والے تھا مدا نہیں کیتا اللہ پاگ نے ایسا مندر وکھایا گڑیاں تے پھرن والے سیکلاں نو متاج ہو گئے کوٹھیاں چپ رین والے میرے عویرہ چگیاں نو متاج ہو گئے اللہ نے درد دردیاں ٹھوکراں کھوا کے دنیا کے اندر زلیل و رسوا کروڑا ایک کاکہ ہو گیا ہے فوت شدگان دا ساڑے فوت جڑے پیارے ہوئے انہیں اسی کی کرنا ہے انہیں دے ذمہ اگر کوئی کرز ہے تو مل کے بولو کی کرنا ہے یار بولو مینو پتا چلے سمجھ آرہیے ادا کرنا ہے آئیے در آگے چلیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ دوسرا حق کیے نا اسی آپ نے اس پیارے دی میرے عویرہ اوندہ حق اوندہ زمہ ہے فوت ہو جانوالا تحریری شکل اندر کوئی وسیعت لیکھ دینا وسیعت بھی دو ترہ دیوں دیئے ایک وسیعت آپ نے بچیاں نو نیکی دی کریا کرنا اوئے لوگو آپ نے بیرہ نو چھوٹیاں بیرہ نو نیکی آن دی ترف لگایا کرو مزرگو آپ نے بچے بچیاں نو نیکی دی ترف لگایا کرو اے نہ ہوئے کہ تُو دنیا تو چلا جائے تُو صرف آپ نے بچے نو آڑتی بنایا نا تُو صرف آپ نے بچے نو دکان دہر بنایا تُو صرف آپ نے بچے نو کشان بنائیا تُو صرف آپ نے بچے نو دنیا درار بنایا اوئے اوٹ گیا تو تا جیڑا دولیاں سی بام دا رہ گیا پنجرہ کھالی در بیا آمدہ ہن سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں ہو لامدہ تُوٹ گے نرشتے دور تائیں اوہو کے مجبوریاں کریں پھٹے تے پایا اے اتار دے ہو کپڑے اندے آپ سنایا اے کسے دے دل وچ زراغ ترس نہ آیا اے پاڑنے پشاک تھا ہوں تھائی میری آبیرہ پھر انج تیرے نل خون ہے اوہو کے مجبوریاں کر پھٹے تے پایا اے اتار دے ہو کپڑے اندے آپ سنایا اے اوہ کسے دے دل وچ زراغ ترس نہ آیا اے پاڑنے پشاک تھا ہوں تھائی میری آبیرہ پھر تیریاں اے تنیا دیاں ساریاں محبتاں ٹوٹ جانیاں نہیں محبت تو یہ جڑی اللہ تے رسول والی محبت تو یہ جڑی دین والی محبت تو یہ جڑی نیکی والی آؤ درا سنو آہ حضرت نبی نے میرے اللہ پاک دے حضرت یقوب پیغمبر نے تیز موت دا وقت قریب قریب آگیا نا اللہ پاک قرمام دینے ام کن تم شہدہ آئید حضرت یاکوب الموت موت قریب قریب ہے تے اپنے بچیاں نکٹیاں کرنے آگ آہ میرے ہو میرے بچیوں میرے قریب آ جاؤ اے میرے ابھی راہ اے بچے قریب آگے نے جی اببہ جی کیاں ڈرے پرمایا میرے بچیوں دسونا میرے تو بات کنو علا منوگے دسونا میرے بات کنو مشکل کشا منوگے دسونا میرے بات بگڑیاں بنانوالا کنو منوگے اے نبی ہے پر اپنے بچیاں دے اقیدے دی فکر ہے آج دا کوئی بودھرگ ہے انہوں بکر ہونگ دیئے میرے بچے کی میں کمانگے انہوں بکر ہونگ دیئے میرے بچے دنیا داری کہنے کرنگے نبی ہے فکر کی ہے میرے بچیاں دا اقیدہ ٹھیک ہو جائے کنرے میرے بچیوں دسو میرے بات رب کنو منوگے تے بچے کینے اببا جی الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اساہ کا الہ ہوں واحدہ و نخنو لہو مسلمون آنینے ساڑا ربوئے جڑا ابراہیم دا جڑا تو آڈا جڑا ساٹے باپ اے بابا تے دادا دا اللہ ہو اللہ اے کتے اے ہیں تے ایک وسیعت بندہ آپ نے مال دے اندرو زیادہ تو زیادہ ایک تہائی حساب یعنی کہ ایک لکھ روپے نا اندرو تیتی ہزار پہ اے بہت زیادہ ہے اے اندھی وسیعت کر سکتا ہے جی فلان جگہ تے دے دیوں فلان یا تیمہ نو یا اونا رشتے دارانو جننو برا سچو حصہ نہیں ملنا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نم حضرت سعید بن عبی وقاس سارے کبھو رضی اللہ تعالی اچھی کبھو رضی اللہ تعالی اے پتہ سعید بن عبی وقاس کونے جدو کلمہ پڑھے آن تے ماں کے لئے وہ سعید کلمہ چھٹ دے محمد تا دامن چھٹ دے نیتے میں تے نو چھٹ دے نا تے ساتھ دا ماں نو بڑا پیار نا سمجھا مانو کہنا تم ہی بڑی ضروری ہیں تے نبی پاگ بھی بڑے ضروری ہیں اماں نا میں تے نو چھٹ سا گنا تے نا نبی پاگ نو چھٹ سا گنا ماں چونکہ مسلمان نہیں سی ہوئی آخر نا ماں نے ایک دن کھانا چھٹ دیتا ایک دن دو دن تین دن تے چار پہی نا چار پہی ہو گئی تے کہن لگی ساتھ دا پکھیاں مر جانگی پار اوڈیں کھاوانگی جدو تم محمدہ دامن چھٹ دیں گا حضرت ساتھ کے دن ساتھ کے آنگ سنے اماں میری تُو سو واری مر جانے سو واری پر سندہ ہوئے ساتھ کے آنگ سنے اماں میری تُو سو واری مر جانے سو واری پھر زندہ ہوئے او منو کلمائی بڑھتیاں پاوے حضرت ساتھ کے دن اماں سو واری مر جانے نبی پاک دی محبتے سارے رشتے قربان کر دیانگے اللہ تیزرہ تُسی بھی مرنا وعدہ کرو اسی نبی پاک دی محبتے ہر رشتہ قربان کرانگے نا بولو کرانگے نا خاص کر کے رسمان نبی پاک دے قربان کرانگے آ جنیاں کہنے نا اے جی آگ کی کر رہے ہو نبی پاک نے منا اے جی چھوڑو نا ساتھیاں دی روز روز ہوں دیانے آگ خوشیاں دے موقع روز روز اسی انشاءاللہ نبی پاک دیا دی اس دی مخالفت کرانگے بولو دھولے پہ گئے ہو ٹھنڈے پہ گئے ہو اسی نبی پاک دیا دی اس دی مخالفت کرانگے انشاءاللہ نہیں کرانگے انشاءاللہ اے میرے پاہی نے چونکہ بارہ تیرہ سال تو میں اوڈان دے خطیب آم تے وعدہ بھی کر لیندے نہیں تے کئی بھی چوہوڑ جڑے نہ کر لیندے نہیں کہنے نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کرانگے آپ آئی رضوان نے میں نو داست دین ہے انشاءاللہ اللہ ہوا اللہ تے میں داست دیا سام میرے پاک بغمبر علیہ السلام حضرت ساتھ کو لا گئے حضرت ساتھ بیمار نے آخری وقت دینا میرے نبی پاک آ گئے آپ پر ماندن ساتھ داست نہ کی خالی حضرت ساتھ کے اندنے حقا موتا وقت قریب قریب دینا آپ پر ماندن ساتھ داست کی کہنا چند حضرت ساتھ کے اندنے حقا میں اپنی ساری چاہدار اللہ دے رستے اندر صدقہ کرنے دی وشیت کرنے آپ پر ماندنے ساتھ انجنا کرنے حضرت ساتھ کے اندنے حقا پر ماندنے ساتھ کے اندنے حقا بھی بہت زیادہ ہے تیسرا حق کیے اگر پوت ہو جان والے پیارے پوت ہو لگیاں کوئی نیک گل کر جان نیک ارزو کر جان نیک خواہش کر جان یا کوئی وسیعت کر دین کہ میرے بچیوں فلانہ کم کر دیوں جے اے ضرور کریاں کرنا اے تیری زمان داری ہے تیرے تے فرضے نا اللہ خواللہ حضرت جابر رضی اللہ اے میرے نبی پاگدہ صحابی ایک دن نہ رستے دی اندر آپ پر ماندنے جابر پیارے آپ پتا چلے تو شاتھی کر لیے حضرت جابر کے نینے جی سونے آگ میں شاتھی کر لیے نا آپ پر ماندنے جابر کین دنrum کیتی ہے اے باقرہ نل کیتی ہے یا سیدہ سیدہ نل کیتی ہے یعنی کہ کواری نل کیتی ہے یا کسے بیوان نل کیتی ہے جوان نل کیتی ہے یا امر سیدہ نل کیتی ہے حضرت جابر کے نینے آگا میں امر سیدہ بھی نل شاتھی کیتی ہے میرے نالو بھی عمر چھ بڑی ہے آپ پر مام دے رہی اوے جابر ہے تو جوانے جابر ہے تو جوان تے خوبصورت ہے تینوں تے کسے بھی کباری دوشی زیادہ رشتہ مل جانا سی حضرت جابر کے اندرے آقا گالت وڑی ٹھیک ہے نا لیکن سونے آنبیاں میرا بابا پوت خون لگیا میرے کلوں وسیعت لے گیا ہے اوے جابر ہے میرے نالو وعدہ کر جابر تیری اندوں بینہ نے میری اندوں بیٹیاں نے جابر وعدہ کر میرے تو بہت جابر اپنی اندوں بینہ دا باپ بڑھن کے خیال رکھیں گا اوے خنا جابر نے اپنی اچوانیاں اپنے بابا دی خواہ سے قربان کر دی تھی ہیں تون کی ڈان کم ہے اپنے باپنوں کے نئے ابو جی اے میری زندگی اے میں پلانی پھوپو والے رشتہ نہیں کرنا میں چاچے والے رشتہ نہیں کرنا میں پڑھ لے خ گیاں میں اور جائے بد وقت تاگھ میری آنی نو بینہ نے جے میں کسے چوان نل شادی کار لیندہ آقا میری بیوی چھوٹی عمر دی گھن دی اونے کے میں میری آنی بینہ نو ماں بان کے سام بنا سی اس وجہ تو میں عمر سیدھا نل شادی کی تھی نلے آقا میں غریب جے بندہ جڑی عمر سیدھا ہے نا اوہ خیال نل چلے گی کارپار دا خرچہ خیال نل کرے گی یہ تھی اللہ دیاں تک سی مانے اوہ کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے آکے ورطان نو تہی جانے نا دے میں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سوڑا ہندان نو تہی جانے اوہ کتے گالویچ پاٹیاں لیرانے اوہ کتے ریشم گلپان نو تہی جانے ہے ایک کوئی والے انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اوہ کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہت ہی کرما والے نے اوہ کتے اگلے ڈنگ دی جو ہوتی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے اوہ وہاں مولا تو اپنیاں کتر تاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اوہ ہے ایک کوئی والے انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اوہ کتے تاں گے چو گے پیسے نہیں کئی ویچ جہازی بے اٹھے نے اوہ کتے سونا سونا سوناے کسے نے کنا ویچ بھی والیاں سونے دیاں پائیاں کسے نے ہتھا ویچ بھی سونے دے کنگن پائے ہوں دے نے کسے نے کال ویچ بھی سونے دا نیکلس بایا ہوں دے کسے نے ناک ویچ بھی سونے دی نتھری بائی ہوں دی کسے نے اے پیرا ویچ سونے دیا پزیبا پائیاں ہوں دی آنے اوہ کتے سونا 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 آئے کتے کنہ ویچ نہیں والے نے اوہ کتے بڑا پی ویچ جوان دیشن کئی ویچ جوانی بڑے نے وہاں مولا تو اپنیاں کھڑھرتا دے کیا سونے نکشے کٹے نے ایک کوئی والے انگوہ راندی کج مٹھے نے کج بولو بولو کج کٹے نے تو آڈود بتاؤنا چاہید ہے کج مٹھے نے کٹے نے حضرت جابر کے اندنے آقا میں اس وجہ تو اس کے ایک عمر رسیدہ خاتونل شادی کی تیئے ہی آپ انہوں جابر تے بڑا ہی پیار آیا نا سفر شروع ہو گیا رستے دی اندر حضرت جابر دا اونٹ بار بار روکے دے آپ پر ماندنے جابر کی گلے کین لگا سونے ہاں میں بڑا تانگا انہوں میں چاندیاں ہی بیش دین ہیں انہیں بڑا پریشان کیتا ہے آپ پر ماندنے جابر میں نوں بھیچ دین ہیں حضرت جابر کے اندنے سونے ہاں تو انہوں پتہ ہے بڑا پریشان کرتا ہے آپ پر ماندنے جابر خیرے تو بول کی مت کی لینی ہے حضرت جابر کے اندنے سونے ہاں انہیں درمادہ بھیچنائنا آپ پر ماندنے جابر میں نوں منظور ہے حضرت جابر کے دنے سونے آن سودا تے پکا ہو گیاں سونے آن پیسے پاوے مدینہ ہی دے دینا سونے آن اے سواری میں مدینہ جا کے دیاں گاں آپ فرمان دینے جابر ٹھیک ہے ایتھے بھی بڑا نکتے والا مسئلہ ہے آپ فرمان دینے جابر ٹھیک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مزد دیم در آگے نا سونے آن لو اوٹھ لے لو تے میری قیمت تے شدہ منو دے دیم آپ فرمان دینے جابر پہلے وضو کر کے دو رکر نفل پڑھ لے سبحان اللہ میرے نبی پاک نے دسے آن پاہ میں سفر دے جائیے تے نفل پڑھ کے جائیے سفر مبارک ہو جند ہے سفر تو واپس آئیے نا کام تو واپس آئیے کسے مار کے تو واپس آئیے تے آگے شکرانے دے دو نفل پڑھنے چاہیے دے اللہ پاک رحمتہ کر دیں دے آپ فرمان دینے جابر دو نفل پڑھ لے اللہ خوال اللہ حضرت جابر نے نفل پڑھیں میرے نبی پاک نے پڑھیں آپ فرمان دینے بلال جی سونے آن کی آٹھریں آپ فرمان دینے بلال جہ انہیں درم لے حضرت بلال لے آئے آپ فرمان دینے جابر نو دے دے حضرت جابر نو دے دیتے آپ فرمان دینے جابر رازی ہیں جعبر کے اندر سونیاں میں رازی آ سواری بننی جے سواری تواہدین سونیاں رکم میری آ فرماندین جعبر ٹھیک ہے حضرت جعبر مزد نبویدہ تروازہ ننگل لگے آ فرماندین جعبر گال سنی گال سنی واپس آم حضرت جعبر کے اندرین خرے ہون کےڑی گال بن گئی آ فرماندین جعبر اُرے آنا حضرت جعبر واپس آئے سونیاں حکم ہووے آ فرماندین جعبر ہے آ دیرم بھی تُو لے جاں تے او سواری تیری بننی ہے نا او سواری بھی کھول کے لے جاں میرے نبی پاک نے آتھ پی رہا سواری نو فرمایا جعبر آج تو بات سواری تانگنی کرے گی تے حضرت جعبر لوگ کے کے اندرین سونیاں خیرتے ہیں آ فرماندین جعبر ہے جڑے اپنے باپ دی وسیعت عمل کر دیاں ہویاں آپنیاں پہنانال ایڈا چنگا سلوک کرے میں محمد دا دل کر دا ہے میں میوندینال ایڈا چنگا سلوک کرا اچھی کو وہ سبحان اللہ معلوم نہیں ہویاں جڑا اپنے رشتے داران دا خیال کرے سانون دا خیال لکھنا چاہیے گا جڑا اپنے باپ دی لاج رکھے سانون دی لاج رکھنی چاہیے دیئے آئیے میرے پایوں پانچہ حاک بیان کرنے سن پر وقت ہوگیا ہے ایک حاک بیان کر کے اپنی بات ختم کرام اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ پاک ورمان دنی واللہ زینہ آمانو وطبا تو ہم زرنیتو ہم وما آلتنا ہم من آمالیگی من شئی کل عمریم بیما کا سبر گیر میرے عبیرہ جدو تیرے میرے پیارے اور جنہ دے رشتے دار ٹر جان اے نام سمجھیا کر کہ ہون جڑا ٹو 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 گیا ہے ساڑا رشتہ ناتا ختم ہو گیا ہے بلکہ نہیں میرے عبیرہ نیک عمل کریا کرنا نیک عمل کریا کرنا کیونکہ میرے نبی پاک دی صحیح حدیث مطابق ایک قرآن دیا ہے توی تس رہی ہے جدو کوئی بندہ دور جند ہے نیک عمل کرن والا صحیح حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں نیک عمل کرن والا بندہ جدو نیک کر دا ہے مل اللہ کو اللہ اللہ دے پاک پیغمبر پرمام دینے او چڑا پوت ہون والا پیار ہے اللہ اندھے تیامل پیش کر دینے اندھا درجہ بلاند کر دینے اللہ کو اللہ اے چڑا پوت ہویا ہے نا پوچھ دے اللہ جی آہ میرا درجہ بلاند کیوں کیتا گیا ہے نا اللہ پاک پرمام دینے دسے آ جاند ہے یہ تیرا پلانا تیرے بچے نے نیکی کی تھی ہے تیرا درجہ بلاند کر دیتا گیا ہے تیری بیٹی نے نیکی کی تھی ہے تیرا درجہ بلاند کر دیتا گیا ہے اللہ کو اللہ تیرے رشتے دار نے نیکی کی تھی ہے تیرا درجہ بلاند کر دیتا گیا ہے اے سے تراغر کوئی بندہ برا عمل کر دائے اے برا عمل جڑے نا رشتے دار جڑے نیک قریب بھی رشتے دار وہ تو اینے نا او نا دے سامنے پیش کی تاجام دے اے دکھی گوندے نے کے نینے اللہ اس بندے نو نیکی کرم دی تو بھی قطع پرما اللہ کو اللہ میرے آمی رہے سواجہ تو نیکیاں کریاں کرنا ساڑا حاک بہم دے اپنے پیاریاں دے جام تو بار نیکیاں کریاں کریے نا آئے درا غلابی حاک کے قداس دیاں نا اللہ دے پیغمبر قرمان دینے جیدو کوئی پیاراں ٹور جائے نا اون دی قبرتے جایاں کر رج رج تو آما کریاں کر اللہ پاک قرمان دینے رب پھر رب پھر ہم ہم کما رب یعنی شگیرہ قبرستان جا کے ویکھیاں کر اس سوچیاں کرنا او قبر میرے باں پہ دی او قبر میری امی دی او قبر میرے بیر دی حضرت آسمائی رحمت اللہ لیکن دینے میں ایک قبرستان دے قریب تو گزریاں میں نو ایک بچی جڑی نا دو قبران دے ترمیان کھڑی روندی نظر آئی تے کے اندھیے اے مالکہ تو قادر ہے تو قدیر ہے اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے اللہ تو دنیا نو پیدا کرن والا کائنات بنان والا اللہ تو میرے امام میرے باپا نو پیدا کیتا اللہ تو او نا دیوچوں نے پیدا کیتا اللہ پھر ایک وقت آیا میری امام ہی چلے گئی میرا بابا بھی چلے گیا اے اوہ مٹی دی تیری جڑی میں نو اپنے سینے تے سلام دی رہی اے اوہ مٹی دی تیری جڑا میں نو اپنے کن لیا تے چوکے کھٹاں داریا اے تیر مٹی دے اوہ چیرے نے دس تلے واس دے کیڑے نے اوہ کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑے آندھائی دیر آئے میرے ویر مسافرہ سوچ ذرا اس جگتے ہی کوئی پیر آئے اوہ چلو ایک قبر دی واتینو آبادیاں دی برباتینو اوہ چھاٹ تنیاں دے گا میں شاتینو اے چلو چلی دا دیر آئے میرے ویر مسافرہ سوچ ذرا اے تیر مٹی دے اوہ چیرے نے دس تلے واس دے کیڑے نے اوہ کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑے آندھائی دیر آئے میرے ویر مسافرہ سوچ ذرا اس جگتے ہی کوئی پیر آئے اے تو نظر بچا کے تو چلی یہ ساٹھا اگے سبر لمبے رائے اے تو کلے ہو گے جوڑے نے کئی ایسے نمازی ٹور گے کئی ایسے ویر ٹور گے اے تو کلے ہو گے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے اوہ کئیاں ماں پہ پائے وہ چھوڑے نے میرا ویر عمران بھائی اوہ کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے کئیاں ماں پہ پائے وہ چھوڑے نے اے تیر مٹھی دے میرے عبیرہ قبر سلام جا کے دعا کریا کر میرے نبی پاگنا ہاتھ جو کے دعا کر دی اللہ اے جڑا قبر والا اللہ ان دے تیرحمت فرما دے تیاز رہ میں تنوں آخری گال میرے پاک پیغمبر مقام میں ابواتے کھڑے نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ وی قریب کھڑے نے میرے نبی پاک ایک قبرتے کھڑے آہو کے زار زار روپے نا زار زار میرے نبی پاک رو رہنے صحابہ وی روپے آدھر آکا جی ایک اندھی قبرے میرے نبی پاک پر ماندینے میرے یاروں اے منو جنم دین والی میری ماں دی قبرے اللہ سونیا کرم کماوی اپنی ماں دی قبرتے جا کے دعاوں کریا کر اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پھچاوی کر کے رحمت یوتے نمائیں آئیں گی کھڑی روتے ماں میری نے باغ لگایا پر پر مشکا پانی لگایا نمائیں آئیں گی کھڑی روتے میرے نبی پاک پر ماندینے صحابہ اے منو جنم دین والی میری ماں دی قبرے میرے سردی تھنڈی چاہاں میری جنت میری ماں میرے سردی تھنڈی چاہاں میری جنت میری ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا مانے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا مانے اے اپنے باپ دی قدر کر تینوں پہلا سبک تیری ماں نے پڑایا اپنے باپے دی قدر کریاں کر تیریان ضرور تانو پوریاں کر نواز تے اپنیاں ضرور تانو منا من مٹی تھا لے دبنا دیتا میری میں ہوں کون مجھ کو بتایا بتایا تھا مانے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا مانے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا مانے رب سے ملاتی ہے مانا بہت یاد آتی ہے مانا مانا بہت یاد آتی ہے مانا اللہ پاک کرمہم دینے واللزین آمانو وَتَّبَعَتُهُمَ دُرِّيَتُهُمَ وَمَا عَلَتْنَاهُمَ مِنْ عَمَالِهِمَ مِنْ شَيْءِ کُلْ عُمْرِ اِمْ بِمَا کَا سَبْرِهِمْ اللہ کے دعا ہے اللہ ملک نے دی توفیق عطا فرمائے وَاخِرُدَا وَعَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین